ترکی میں کرونا وائرس سے متاثر کی مدد کے لیے اوورسیس پاکستانی کمیونٹی پیش پیش ہے اوورسیس پاکستانی نہ صرف اپنے ہمبتنوں بلکہ مقامی ترک بھائیوں کی مدد بھی کر رہی ہیں استمبول میں پاکستانی گروشری سٹور کے جانب سے گھروں میں محصور مستحق افراد کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے دیکھئے آتف بٹ کی ریپورٹ کرونا کی وبا کے دوران دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں کہیں ٹی بھی عملے کو مفت ٹیکسی سروس فراہم کی جا رہی ہے تو کہیں راشن اور خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے ترکی کے شہر استمبول میں بھی اوورسیس پاکستانی مسئیبت زدہ افراد کی مدد میں پیش پیش ہیں استمبول کے علاقے آکس رائے میں پاکستانی گروسی سٹورز کی جانب سے مستحق افراد کو مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے گھروں میں محصور افراد کو ان کے گھر کی دہلیز پر امدادی سمان مہیا کیا جا رہا ہے جبکہ وہ دکان پر خدا کر بھی راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی کی طرح ترکی میں بھی ہم اپنے پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں یہاں تقریباً 35,000 ایسے ایسے لوگ ہیں جو اکامت نہیں رکھنے کے وجہ سے باہر مدد مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے میں 92 نیوز کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ وہ اس کارے خیر میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کی مدد سے ان پاکستانیوں تک سامان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ان کے گھروں پہ جا کر راشن پہنچائے جا رہا ہے یہ بہت ہی کارے خیر ہے جو لوگ ادھر فسے ہوئے ہیں لہذا میری اجتماع ہے کہ لوگوں سے اور جو بھی حسابہ حسیت ہیں وہ اپنے حساب سے آ کے فیور کریں جو لوگ فسے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں زیادہ نہیں تو کم جتنا جتنی حسیت ہے اس حساب سے ہم بھی تعاون کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آ کے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد احمد اور دیگر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم سب کو دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی مخیر حضرات زیادہ سے زیادہ اتیاد دیں تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں متراثرین کی بھرپور امداد کی جا سکے ترکی میں مقیم امرسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے اور کانسلیٹ کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ارشاد صاحب جو گناسی سٹور چلا رہے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک فرال کے راشن کا تمام کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ میسیج بھی کریو کیا ہے کہ آئیتہ بھی کوئی ضرورت مند بلجیدک میری دکان پر آ کر راشن سے مستفید ہو سکتا ہے آدھر بانٹ 92 نیوز ترکی